اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے ہیں کیپین نیوز ایش ٹی اور محمود انزالی کرونا وائرس میں شدت مزید ایک سو بیس افراد جا بھات اسلام آباد کرونا وائرس سے ملک بر میں چوبیس جنٹوں کے دران مزید ایک سو بیس افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس جنٹوں کے دران ملک بر میں کرونا کی تشخیص کے لیے ایک سٹھ ہزار تین سو چھ ٹی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار ایک سو کانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی گزشتہ روز اس وبا نے مزید ایک سو دیس افراد کی زندگیوں کو نگل لیا جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاری اتراسی فیصد بکاٹ ہوئی کرونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے صبح کا کچھ وقت دوب میں گزارنا چاہیے کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھیں بلکہ دروازے کھرکیاں کھول دیں اور ہلکی دوب کو کمروں میں آنے دیں بند کمروں میں ایسے چلا کر بیٹھنے کی بجائے پنکے کی ہوا میں بیٹھیں سورج کی شواؤں میں مجود یووی شوائیں وائرس کی گرونی ساکھ پر ابرے ہوئے پروٹین کو متاثر کرتی ہیں اور وائرس کو کمزور کر دیتی ہیں درجہ حرارت یا گرمی کے زیادہ ہونے سے وائرس پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یووی شواؤں کے زیادہ پڑھنے سے وائرس کمزور ہو جاتا ہے پانی گرم کر کے تھرمس میں رکھ لیں اور ہر ایک ڈھنٹے بعد آدھا کپ نین گرم پانی نوش کریں وائرس سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے اور وہاں سے پیپرو تک پہنچ جاتا ہے گرم پانی کے استعمال سے وائرس گلے سے میدے میں چلا جاتا ہے اور جہاں وائرس نکارہ ہو جاتا ہے مزید نیز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے